بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت سے دکھیوں کے ڈریسز کے ڈیزائنز لے کر آئی ہوں یہ پہلا کرتا ہے دپل نیو سٹائل ہے اور بہت ہی ایزی ہے اس کی کٹنگا سٹیچنگ اور اس کی کٹنگا سٹیچنگ کی ویڈیو میری چینل پر موجود ہے اگر آپ اس کی کٹنگا سٹیچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنکھ دسکرپشن میں مل جائے گا اور چینل پر آپ سرچ کریں آپ کو ویڈیو مل جائے گی یہاں پہ دیکھیں اسٹمینکا ٹکھا ہے اور پائپنگ میں نے اس کی نکالیا یہاں پہ آپ پپڑا بھی لگا سکتی ہیں اور اوپر میں نے لیس میں سے فلاور کٹنگ کر کے اوپر میرر لگا ہے اور یہ بٹن کی جگہ جو اس کے ہیں اور یہ درمیان والے پر یہ میں نے موتی لگایا اور دو سائیڈ والے جو ہیں اوپر میں نے میرر لگایا ہے سلیز کو دیکھیں جتنا خوبصورت سٹائل لی ہے یہ پہنے ہوئی یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اگر آپ کو میرے یہ ایڈریسز کے ڈیزائنز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو پر لائف بھی ضرور کیا کریں اور ویڈیو پورا وارس کیا کریں تاکہ میں لیکس بھی آپ کے لئے ایسی خوبصورت دیزائننگ کے ایڈیوز بھی لے کروں اور ایسی مزید خوبصورت دیزائننگ کے لئے میرے چینل کا ویزٹ بھی ضرور کیجئے اور چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے حال پر سیٹ کر لینا ہے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا ہے آپ اس کٹ کو کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں جو آپ کے مرضی ہو اور یہاں پہ آپ فیبریک بھی لگا سکتے ہیں یعنی فیبریک جو اوپر سے ہم یہ لے کے آ رہے ہیں اسی کے لئے پائپنگ کا چوڑا پڑا رکھتے ہوئے اس کو ہم بند بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ پٹی میں نے یہاں تک لگائی ہے یہ دیکھیں نیکسٹ میں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت اس کی کلرس کی مہندی کلر ہے اور میرون کلر کا یہ ڈریس ہے کیونکہ اس کا کیمرے میں زلط اتنا اچھا نہیں آ رہا لیکن ویسے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے میرون کلر کا اور میرون کلر کا یہ کنٹراز یہ دیکھیں سائیڈ پر فٹنگ میں میں نے یہ خوبصورت سا ڈیزائن ایڈ کی ہے جس سے بچی پہنے ہوئے بچی کو بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اس سے فٹنگ بھی بہت اچھی آتی ہے اور اس کا میں نے راؤنڈ گیر رکھا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کی کچھ سلائیں لگائی ہیں فرقی میں دھاگہ پڑتے ہوئے جو یہ ہوتا ہے نا پیارشوٹ کا دھاگہ وہ والا دھاگہ میں نے لگائے اس میں شائن ہوتی ہے تو وہ پیارا لگتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا میں نے شلوار بھی سٹچ کی ہے ٹیولپ شلوار کنٹراس میں میں نے سٹچ کی ہے یہ دیکھیں ٹیولپ شلوار کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کو میں نے تو سیمپل رکھا ہے آپ اس پر لیس بھی ایڈ کر سکتی ہیں یا کچھ بھی آپ کو بتائیں ٹیولپ شلوار پر آپ ایڈ کر سکتی ہیں لیکن میں نے اس کو سیمپل ہی رہنے دیئے کیونکہ فوق پر میں نے کافی اچھی سی ڈیزائننگ کر لی تھی تو پھر مجھے لائک جاتا ہے کہ میں نے اس کو سیمپل ہی رکھوں تو ان دونوں کو کنٹراس آپ کو کیسے لگا ہے آپ نے بھی اپنے رائے دیزائننگ کے پارے میں بھی دینی ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن آئیڈیاز کیسے لگیں اس پر جو فلاور لگایاں ہیں میں نے یہ ریبن سے بنائے گئے ہیں اگر آپ یہ فلاور سیکھنے چاہتے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ انشاءاللہ میں کچھ کروں گی کہ آپ کو میں خوبصورت سے فلاور بھی بنانا سکھا دوں ان فلاور کی جگہ آپ ٹریڈ سے بنے ریٹکن بھی بنا کے گھر میں لگا سکتے ہیں یا مارکٹ سے آپ کچھ بھی پائے کر کے تو یہاں پہ لگا سکتے ہیں نیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ فوق بہت ہی خوبصورت ہے اس پر میں نے جوگ کی جگہ جانا جالی ڈپلز ڈپل میں نے ایڈ کی ہے اور سلیپس کے آگے بھی اس کی بھی کٹنگ اور سٹرچنگ میرے چینل پر تمام فلاور کی جگہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور سب کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش ہے یہ فوق بھی نیکسٹ دیکھیں گے اس پر میں نے کاؤچنگ کی ہے یعنی مشین پر کیک میں دھاگہ بھر کے تو سوائیں لگائی ہیں اور اس کی سلیپس کو خوبصورت سا یہ سمپل سا سٹائل دی ہے جو کہ آپ کسی فنکشن پر بھی بچیوں کو پینا سکتے ہیں اور کیجول میں یعنی گھر میں بھی آپ ان کو ریگلر پینا سکتے ہیں یہ ایسی ڈیزائننگ ہے کہ اس سے جو کٹن لون ہے نا وزید خوبصورت اس کے ڈریسز تیار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی میں نے بہت ہی خوبصورتی شلوار کو بھی ڈیزائن دیا انشاءاللہ وہ بھی آپ سے کبھی شیئر کروں گی اس کی شلوار کا شارٹ ریویو انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے اس پر میں نے جو تیبلک یوز کیا لیکن آپ اس کو بنا سکتے ہیں لون پر بھی بنا سکتے ہیں اس کی ڈیزائننگ بہت ہی خوبصورت ہے اس میں میں نے زگ زگ نوری ایڈ کیا یہاں پہ میں نے ایک بڑی سپریٹ ڈالی ہے اور اوپر آپ اس کی گلے پر ڈیزائننگ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کو ڈیزائننگ دی گئی ہے یہ جو ڈیزائنر فروپ ہوتے ہیں بچیوں کے مارکٹ میں ہوتے ہیں یہ وہ والا ڈیزائن ہے تو اگر آپ یہ ڈیزائن سیکھنے چاہتے ہیں تو میرے چینل کا وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت آسان طریقے سے بتائی گئے یہ دو جو سوٹ تھے ان کے فیبریک پچھے ہوئے تھے تو ان کا کنٹراس بھی اچھا بن رہا تھا اور کپڑا بھی ایک ہی تھا تو میں نے ان سے ملا کہ ایک فروپ بنا دیا آپ کوئی بھی لون کا اگر آپ کے پاس بورڈر اور فروپ کا جب کسی بھی ڈریس کا بورڈر ہو یا پرینٹڈ اور پلین فیبریک سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر باقی جو کپڑا تھا اس سے میں نے اس کا پجاما گزائن کر دیا نیکسٹ جو فروپ ہے وہ شاید آپ نے پہلے بھی میری ویڈیو میں دیکھا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت اور چھوٹے کپڑے سے چھوٹا سکتا تھا پیس بچا ہوا تو اس سے میں نے یہ تقریباً ایک سال کی بچی کا فروپ منایا ہے لیکن اس پر جو میں نے موٹف لگائیں امرائیڈری کی یہ میرے سوٹ ایک لون کا تھا تو اس کے امرائیڈری بلکل نیٹ تھی خراب نہیں ہوئی تو دیکھیں اس سے پھر میں نے بہت ہی خوبصورت سی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میری ایسی بہن ہے جو پہلی دفعہ میرے یہ ڈریس دیکھ رہی ہے تو بہت ہی بیسٹ آئیڈیا ہے کیونکہ یہ مرائیڈری تو آپ کو بتایا اچھے والے سوٹ کے برینڈ کی جو سوٹ ہوتے ہیں ان کے مرائیڈری خراب نہیں ہوتی تو ہم اس طرح ان کو ری یوز کرتے ہوئے بچیوں کے بہت ہی خوبصورت سے یہ اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس کچھ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ